من خلق السماواتی من خلق السماواتی ولا انسالتہم ولا انسالتہم یہ سورہ من نزل من السماعی من فایاب الارضبیہ بعد موتیہ سورہ مومنون ہے نا درہ نکالنا سورہ مومنون کی بیاسی نمبر آئیت سورہ مومنون آیت نمبر بیاسی سورہ المومنون آیت نمبر بیاسی لیجیے بھی دیکھ لیتے ہیں ایٹی ٹو یہی ہے نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا آئِزَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابٌ وَاِزَامَنِنَّا لَمَبُوسٌ اَوَا آبَاؤُنَا لَوْوَالُونَ اس کے بالا آتا ہے میں دیکھ لوں دیکھ لیتے ہیں جی ایک سیکنڈ تراسی آیت نمبر سورہ المومنون آیت نمبر ایٹی تھری کونسی والی آپ آیت کہہ رہے ہیں وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَا اس وہاں پر ہے لَقَدْ وَإِذْنَا نَا نُعَابَاؤُنَا اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہے لَقَدْ وَإِذْنَا نَا نُعَابَاؤُنَا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان کس کے ہیں زمینے کس کی ہیں ارش عظیم کس کا ہے لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ سارے کے سارے کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کائنات کی مَنْ بِيَدْهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيِّن وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ کونسی وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ یہ سارے مشرقین مکہ یک زبان کہیں گے کہ یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں تو وہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ طاقت رکھنے والا اختیارات رکھنے والا ہر چیز کا مالک معبود وہ صرف اللہ کو سمجھتے تھے لیکن وہ دوسری جو ہستیوں کو نا وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں یہ سفارشی ہیں تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مشرق قرآن دیتا ہے جہاں تک بات ہے نا مشرقین مکہ کے اور مسلمانوں کے عقائد میں بہت زیادہ فرق ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آیات مشرقین کے حق میں نازل ہوئیں بلکہ غالباً خوارج کی علامات میں سے یہ ہے کہ جو آیات مشرقین یا بتوں کے حق میں نازل ہوئیں ان کو مسلمانوں کے حوالے سے بیان کرنا یہ بھی خوارج کا طریقہ ہے مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جب وہ لا کی تلوار تمام قسم کے معبودانے باطلہ کے اوپر چلا دیتا ہے اس کے بعد ہی تو وہ مسلمان بنتا ہے اور مشرق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کے حوالے سے اس جیسا کسی کو جانے تو جب اس نے کہہ دیا کہ معبود کوئی نہیں چاہے وہ تاغوت ہو چاہے وہ شیطان ہو چاہے تاغوت کی قوتوں سے پلا ہوا کوئی بھی معبود ہو جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بات تو ختم ہوگی جب اس نے اللہ جیسا کسی کو جانا ہی نہیں اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر دعا کرتا ہوں مولا کریم میری دعا کو قبول فرمالے میری دعا قبول نہیں ہوتی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو اب یہ جو کسی کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے یہ کہنے کی وجہ سے تو کوئی بندہ مشرق نہیں ہو جاتا مشرق وہ آخری درجہ ہے کہ جس کے بعد اور کوئی گناہ بچتا نہیں ہے اس لیے مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو قادرِ مطلق جانتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اذن عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار عطا فرما دے تو عطائی چیزوں سے تو یہ نفی نہیں ہو سکتی کوئی بندہ کہتا ہے اس کا تائین بھی پھر کرنا پڑا عالم الغعیبی فلا یو زیرو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں عالم الغعیبی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا علمِ غیب ہونا علمِ غیب کا مالک حقیقی علمِ غیب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ابھی اس سے پہلے بات یہ بھی ہوئی تھی کہ غیب اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں بھی غیب جانتا ہوں تو وہ بھی بندہ دارِ اسلام سے خارج ہو گیا وہ بھی بندہ تاغوت بن گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت کا کچھ حصہ یا اپنی صفت میں سے کسی کو عطا فرما دے قرآن ہی کہتا ہے علمِ غیبی فَلَا يُزْهِرُ عَلَىٰ غیبِهِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَدَى مِنْ رَسُولِ کہ علمِ غیب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا إِلَّا مَنِ ارْتَدَى مِنْ رَسُولِ مگر جب وہ اپنے رسولوں میں سے کسی پر راضی ہو جائے تو یہ کہنا کہ عطا کرنے سے بھی کوئی مالک نہیں بنتا ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو عطا کرنے اللہ مِن ارْتَدَى مِنْ رَسُولِ غیب کیا چیز ہے میں اس کی وضاحت کر دوں غیب کیا چیز ہے کہ جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا اب کوئی بندہ اگر ایلٹرا سونڈ کر کے بتا دیتا ہے کہ فلاں مادہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے تو کیا اس کے بتانے سے وہ مشرق ہو گیا نہیں اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حقیقی علمِ غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور مجھے جو کچھ ذرائع سے ایک ذنی علم آ گیا اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے علامہ حسین مسعودی صاحب جو غیب ہوتا ہے نا وہ غیب وہ ہوتا ہے جو بتائے کسی کے جو کسی کے بتائے بغیر محلوب ہو جائے علامہ صاحب کو لے لیتے ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں علامہ صاحب السلام علیکم بہت شکریہ علامہ صاحب یہ قرآن کریم کی آیات ہیں ان میں کیا حکم ہے اللہ کا اور ان آیات کو جب آپ ہم بیان کریں گے آپ یہاں بیان فرمائیں گے تو آپ کس طریقے سے ان کو بیان فرمائیں گے یہاں سے سننے والوں کے لیے اس آیت مبارکہ سے کیا ہے وہ جو سیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات تو ماشاءاللہ سے ہو رہی تھی ہم نے کچھ حصہ بھی سمات کیا جس میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے بہرحال پورا موضوع تو مجھے اس طرح سے انداز نہیں کہ کیا گفتگو چل رہی ہے لیکن یقینی طور پر بس میں اس کی آپ کی ان تمام باتوں کے خلاصے میں ایک جمعہ کہوں گا وَلَحُدِّينَ وَلَحُلْمُخْلِسِينَ لَحُدِّينَ کہ جو لوگ یعنی گویا کہ ان ساری آیاتوں کو اگر مچنوع کر کے نکالا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ انسان خدا کے لیے خالص ہو جائے اللہ تبارکہ ہو تعالیٰ سبحانہوں کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے یعنی گویا کہ اس کا مقصد حیات جو ہے دنیا میں جو اسے بھیجا گیا ہے وہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے مقصد کیا ہے تو ہم نے پھر خداوند عالم نے اس کو اس انداز سے بھی بیان کر دیا کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا اللَّا لِيَا عُدُونَ ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے جن اور انس کو وہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبدیت کے اندر آ جائے اچھا جب اللہ کی عبدیت میں آ جاتا ہے جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ کلمة لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمة لا الہ الا اللہ جو ہے وہ حصار ہے وہ قلعہ ہے وہ محفوظ چٹان ہے وہ دیوار ہے کہ جس کے پیچھے آ جائے جس کے اندر آ جائے تو پھر انسان محفوظ ہو جاتا ہے اچھا محفوظ کس چیز سے ہونا ہے تو محفوظ ہونے کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ ہر شیطانی قوت سے جس چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا میں انسان کے لیے اچھائیاں بھی اس کے سامنے آئیں گی اور برائیاں بھی سامنے آئیں گے یعنی رحمانی قوتیں بھی اس کے سامنے ہوں گی مدد مقابل اور شیطانی قوت بھی اس کے مدد مقابل ہوں گی جب یہ دونوں قوتیں آمنے اور سامنے ہوتی ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یعنی ہر ہر انسان کو فی نفوح یعنی اپنی ذات میں مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سے راستے پہ جانا ہے مجھے کس کی کتابہ کرنا ہے مجھے کس کا ساتھ دینا ہے اور مجھے کیا ہے اپنا وظیفہ اشارہی کیسے ادا کرنا ہے یا اپنا پاک کیسے تائین کرنا ہے جسے ہم اور آپ سرات مستقیم بھی کہتے ہیں کہ مجھے شیطانی قوت یعنی شیطانی قوتوں کے حوالے سے کہا جائے گا اور شیطان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ عدو و مبین وہ تمہارا کھلاوہ دشمن اگر یہ کھلاوہ دشمن ہے تو پھر ہمیں نظر آنا چاہیے تو ہمیں نظر تو آتا نہیں ہے اور نظر نہیں بھی آتا ہے اور اتنا خوفیہ بھی ہوتا ہے اتنی خاموشی کے ساتھ اس کی چوٹی کی چال ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے اور وہ اس کے اوپر کیا ہے حملہ آور ہوتا ہے اور حملہ بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے ہر آدمی کا بچنا ایک مشکل کام ہے مگر یہ کہ یہ لوگوں نے اپنے آپ کو خالص کر دیا یعنی گویا انہوں نے اپنے آپ کو ذکر الہی سے وابستہ کر دیا انہوں نے اللہ کی نصرت کا اہد کر لیا تو جب تک ہم اللہ کی نصرت کا اہد نہیں کر دے جب تک ہم اللہ کی ذکر کو اپنا ذکر نہیں بنا دے جب تک ہم اس کے لیے مخلص اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادات کو انجام نہیں دیتے اس کی فرما برداری نہیں کرتے عبادت سے بھی آگے کی منزل جو ہے وہ پھر کیا ہے اطاعت اصل میں عبادت کا مقصد کیا ہے یہ سکھانا کہ ہم اور آپ اس کے متی اور فرما بردار بچ جائے یعنی حقیقی معنیوں میں ہم اس کے غلام بچ جائے وہ ہمارا اور مولا کے تو جب تک ہم اس منزل میں نہیں آتے ہیں اس وقت تک یہ تاقود سے بچنا اور برائیوں سے بچنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل عمر ہوتا ہے عام طور پر انسان کسی وجہ سے مشکلات پر آ جاتا ہے کہ وہ ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سے اللہ کو چاہتا ہے اس کو اپنا معبود مانتا ہے لیکن کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے کے لیے جو شیطانی قوتوں کے ساتھ اس کا روز مرہ کے معاملات میں ہونا ہے جب تک کہ معاملات زندگی میں ہم شیطان سے بچنے کی اپنے آپ کو ریحلسل نہ کر لیں پریکٹس نہ کر لیں اس پر ایکسسائز نہ کر لیں اس وقت تک وہ شیطان ہمیں آ کر کے زیر کرتا ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ ہم پر غالب ہو جاتا ہے اور پھر ہم خود اس کے ایک آلیکار بن جاتے ہیں جسے تاغوت کا بھی نام دیا جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا اس میں اس بات کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلمان یہاں اس سے بھی بات آگے پہل جاتی ہے ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ تاغوت کا شکار ہو جائے اور ایک نون مسلم تو خیر اپنی منزل میں ہے ہی اس کی تو بات چھوڑ دیجے لیکن جب مومن اور مسلم کے لیے بات کرتے ہیں تو چونکہ اس نے اپنے آپ کو تیان نہیں کیا ہوتا ہے اس امتحان کے لیے جس کو یوں کہا جائے اور بڑے بڑے انبیاء سے امتحانات یہ کیوں اس نے برائیوں کو رکھا سامنے یہ دنیا میں برائی نہ ہوتی تو اچھائی اچھائی ہوتی تو اطائی کا دین ہوتا یہ اس نے اس لیے رکھا کہ پھر اس کی منشاہ اور مقصد کیا خالق کائنات کا مقصد یہ ہے کہ اس نے مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں میں کہ از ابتلاہ ابراہیم رب بہو بے کلماتی کہ حضرت ابراہیم جیسے نبی اللہ عظم نبی کے لیے بھی بڑے بڑے امتحانات رکھے اس نے بڑے بڑی ابتلاعات رکھی اور اس کے بعد انہوں نے اتمہ انہوں نے اپنی کیا ہے منزلوں کو سر کیا یعنی ان تمام مشکلات کا ان تمام امتحانات کا جو ان سے لیے گئے اس میں انہوں نے سرفرازی حاصل اس میں انہوں نے کامیابی حاصل اس میں انہوں نے اپنے نفس کے اوپر رحمانیت کو غلبہ دے دیا یعنی نفس کو تابع الہ کر دیا اور جب تابع الہ انسان کسی کو کر لے تو پھر اس وقت یہ منزل ضرور ہو جاتی ہے کہ پھر خداوند علم بھی اس منزل میں آتا ہے کہ پھر وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کہہے منصب امامت پر فائز کیا یعنی دویا کے خداوند علم نے کمال اور عوج انسانیت کیا ہے یعنی ایک مرتبہ انسان شیطان کا آلیکار بن جاتا ہے اور ایک طرف کیا ہے انسان کا امام بن جاتا ہے تو یہ انسان کا امام بننا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ابتلاعات کے اندر حصیبتوں کے اندر مشکلات کے اندر انتحانات کے اندر اللہ کی طرف رجوع رکھتے اللہ سے لقاء اللہ کی منزل میں ہوتے وہ اپنے تمام امور کو کیا ہے اس کے تابع کر لیتے ہیں تو پھر خداوند علم اس جانت آسین کہتا ہے کہ کیا ہے ان اللہ یہ صبر کی بھی ایک منزل ہوتی ہے اسی رحلسل کا حصہ ہے کہ صبر کرنا سیکھ لیں آج کل اگر آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے یہی نظر آتا ہے کہ اتنی جلتی میں ہیں ہر چیز کے لیے پریشان ہو جانا مشکلات کا اتنا اظہار کر دینا اس پہ رونا دونہ شروع کر دینا کہ گویا ذرا سی بھی مشکل آئی ذرا سا امتحان آیا تو بس پھر ہم اس طرف آ جاتے کہ جس کے لیے امام حسین نے بھی کہا کہ انناس و عبید الدنیا کہ ان لوگ جو ہیں وہ کیا ہے دنیا کے بندے ہیں اللہ کا بندہ ہونا ایک ہے اور دنیا دار ہونا یا دنیا کا بندہ ہونا اور ہے اور جو دنیا کا بندہ بن جائے گا آخرت کو فراموش کر دے گا اس کا راستہ الہی راستہ نہیں ہو سکتا لیکن جو لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں جسے خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو بھی تعلیم دیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن اس دنیا میں بھی تمہیں بہترین زندگی گزارنی ہے اور آخرت کی تو کرنی ہی تیاری ہے یعنی گویا نظر آخرت پہ ہونے چاہیے جنگ دنیا میں تمہیں کرنی ہے نظر آخرت پہ ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنی رائے ہمارے سننے دیکھنے والا تک پہنچائی